ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھام پی رکھتا تھا اسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی لیکن بادشاہ ہر مرتبہ کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا ایک روز اس کے وزیر خاص نے بادشاہ سے اس راز کو جاننے کی ٹھان لی حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے لیکن اس نے بھی جاننے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا آہر بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے لیکن اسے ایک شرط پر بتانے کی ہامی بھری کہ وہ آگے کسی کو نہیں بتائے گا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اس نے شرط کی خلاف ورگی تو اسے سہت سزا بھگتنا ہوگی بادشاہ نے بتایا کہ اس کے سر پر ایک سینگ ہے اس لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتا ہے اس بات کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئے کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے بادشاہ کو بڑا غصایا اس نے اپنے اس وزیر خاص کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی کی پاداش میں شاہ حکم سادر کیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے وزیر بہت سمجھدار تھا وہ جھٹ سے بولا بادشاہ سلامت جب آپ بادشاہ ہو کر خود اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھے لہٰذا جتنی سزا کا حق دار میں ہوں اتنی ہی سزا آپ کو بھی ملنی چاہیے میرے عزیز دوستو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر جب نکلتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں پہلا یہ کہ وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آسکتے چاہے لاکھ پچتاوے کے ہاتھ ملو اور دوسرا یہ کہ وہ پھر جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اپنی شدت اور قوت کے مطابق زخم لگاتے جاتے ہیں جس کا دوش ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے اس لئے کہتے ہیں کہ جب تک الفاظ آپ کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہو اگلی پوری زندگی آپ کو اپنے عمل اور کردار سے اپنے کہے ہوئے الفاظ کی پاسداری کرنی پڑتی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو آمین سمہ آمین